آج کی ویڈیو میں آپ کو غار احراق اس سفر کی مکمل سٹوری بتاؤں گا میں وہاں کیوں گیا کیسے گیا وہاں جا کے کیا محسوس کیا جب عمرہ کی سعادت ملی تو دوران زیارات جبل نور کو نیچے سے دیکھنے کا موقع ملا اور دل میں ایک خواہش اٹھی کہ وہ مقام وہ راستے وہ پہاڑ وہ پکڈنڈیاں وہ غار دیکھا جائے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے غور و فکر کرتے تھے اور جہاں پہلی وہی اتری تھی یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے میں اہدر پہنچا تھا ٹیکسی سے اترنے کے بعد میرے سامنے جبل نور تھا جس کے اوپر غار احراہ ہے اوپر جانے والے راستے پہ سیڑھی ہیں اور راستہ مشکلہ اس لیے اوپر جاتے وقت اپنے ساتھ پانی کھجوریں اور چوکلٹس وغیرہ ساتھ لازمی رکھیں اوپر چڑھتے ہوئے محول کچھ ایسا تھا کہ پہاڑ پہ اگی نئی نویلی سبس کاس ہوا کی وجہ سے جھوم رہی تھی آسمان پہ بادل تھے فضاء میں عجب سی مستی تھی اور اوپر کو چڑھتے ہوئے نظاریں بہت پیارے ہوتے جا رہے تھے بدلتے نظاروں کے ساتھ دل کی حالت بھی بدل رہی تھی آنکھیں کھل رہی تھی اور سویا ہوا دماغ جاگنے لگا تھا سوچنے لگا تھا آدھے راستے پہ پہنچ کے اپنی پھولی سانسیں بحال کی تھوڑا ریسٹ کیا اور پھر سے سیڑھیاں چڑھنا شروع لوگوں کے پانچ سے گزرتے ان کے تصورات دیکھے کمر پر ہاتھ رکھے کچھ تیز کچھ آہستہ قدم اوپر کوٹھتے تھے پھولتی سانسوں کے ساتھ تیز ہوتی دل کی دھڑکنیں تھکتے جسم کے ساتھ دل اور دماغ کا ایک ڈیوائن رکس وہ رکس جس میں دل کی کچھ بند گھڑگیاں کھلتی ہیں اور سوچ کے افق پہ کچھ نئے منظر تخلیق ہوتے ہیں اور دماغ بچارہ خود کو ان سے جوڑنے کی بے سود کوشش کرتا رہتا ہے دماغ سوچتا رہتا ہے اور دل بہت پہلے ہی وہ منزلیں تیہ کر جاتا ہے خیر دل و دماغ کے اس گورک تندے میں الجا میں غار حرا کے پاس پہنچ گیا ہر طرف ظاہرین کا رش تھا دعا کے لیے اوپر کوٹھتے ہاتھ تیز تیز ورد کرتے ہونٹ آنکھوں سے نکل کے گالوں سے ہوتے ہوئے زمین پہ گرتے آنسو ضروریات خواہشات خطائیں اور پتہ نہیں کون کون سی دعائیں ان آنسووں میں شامل تھیں تھوڑا ریس کرنے کے لیے راج سے ہٹ کے میں ایک سائٹ پہ بیٹھ گیا اور جبل نور کو دیکھنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس راستے سے آتے ہوں گے کیسے جبل نور پہ چڑھتے ہوں گے اور اس دوران تیز ہوا جو ہے وہ میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتی رہی آنکھوں کے سامنے منظر بدلتے رہے چاروں طرف پھیلی وادی ہے مکہ دور سے نظر آتا کلاک ٹاوار اور اس کے اوپر سے گزرتے رکس کرتے بادل اور ان بادلوں سے چھن چھن کا نکلتی شوائیں اور پھر مجھے وہ شیر یاد آیا وہ شمہ اجالہ جس نے کیا چالیس برستگاروں میں وہی شمہ اور اس کی روشنی مجھے اپنے عید گرد محسوس ہونے لگی تھی اور مجھے اپنے حصار میں لے رہے تھی ہر حراق کو دیکھنے کے لیے کھٹنوں کے پل چلتے ہوئے غر حراقہ پہلا اس سکراس کر کے جب آگے پہنچا تو بہت رشا تھا کم پیل تھی اس لیے واپس مڑنے کا فیصلہ کیا اور مڑتے ہو جب میری نظر غار کے پہلے اسے میں پھیلے کچھرے پہ پڑی تو دل بہت اداس ہوا باہر نکل کے میں ایک چٹان پہ بیٹھ گیا بادلوں کے پیچھے غروب ہوتے سورج کو دیکھتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کتنے نکم میں ہیں کہ وہ غار جس میں آج سے چودہ سو سال پہلے انسانیت کے لیے ہدایت اور ہنمائی کی شمہ جلی تھی اب اس غار سے ملنے والی انسانی اخلاقی میراست کی کیا بلکہ اس غار کو بھی صاف نہیں رکھ سکے اور اخلاقی دوبار سے چودہ سو سال سے بھی زیادہ پیچھے ہیں یہ تھی میرے اس سفر کی داستان اور یہ داستان آپ کی رائے کے بغیر نامکمل ہے اس لیے میرے ساتھ اس سفر میں آپ نے کیا کھویا کیا پایا کیا محسوس کیا کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ